بھائی آج میں نیو یورک کے بادلوں سے شرمندہ ہوں میں نیو یورک کی بارش سے شرمندہ ہوں میں اس سکھے سے شرمندہ ہوں جس سے ٹاوس کیا گیا اور وہ پاکستان کے حق میں آیا میں نیو یورک کے اس گراؤنڈ کی گھاس سے شرمندہ ہوں جو بارش کے بعد اتنی گیلی ہو گئی تھی کہ بھارتی بیٹسمن جب بیٹنگ کر رہے تھے تو ان کی بال آگے ہی نہیں جا پا رہی تھی اور کتنے ہی ان کے چوکے رک گئے تھے تو میں بھارتی ٹیم سے بھی شرمندہ ہوں آپ سب سے میں شرمندہ ہوں کیونکہ آپ سب نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح پاکستان یہ میچ جیت جائے لیکن دیکھیں ہماری بھی کوئی مجبوری ہے نا موڈ ہے نا جس دن امریکہ سے میچ ہوا اس دن بھی ہمارا موڈ نہیں تھا آج بھی ہمارا موڈ نہیں تھا اتفاق کی بات ہے نا اب موڈ نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں تو اس پر نراز ہونے والی کوئی بات نہیں ہے ایک مجھے افسوس ہے کہ آزم خان کو ہم نے پتہ نہیں کیوں نہیں کھلایا اس کو بھی کھلا لیتے ہیں ایک آدھ بولی کھلتا نا وہ تو کیا فرق پڑتا تھا بچہی ہے اور ہماری ٹیم کو میں اب کہنا چاہوں گا کہ آگے تو اب جانا ایمپوسیبل ہے تو یہ جو ٹائم آپ کے پاس ہے اس کو یوٹلائز کریں آپ نے میں سمجھ سکتا ہوں کافی دنوں سے فاسٹ فوڈ چھوڑا ہوا ہے امریکہ سے میچ کے جو امریکہ سے میچ تھا اس سے ایک رات پہلے میں نے سنیا کہ نہاریاں آپ لوگوں نے کھائیں تھی لیکن باقی تو آپ کافی لیمیٹڈ رہے ہوں گے نا فر ایکزمپل کل رات بھی آپ نے کچھ نہیں کھایا ہوگا خاص تو بڑے آپ لیمیٹڈ رہے ہوں گے بہت سے خوابے آپ مس کر رہے ہوں گے تو وہ یہ ٹائم ہے کہ آپ وہ کھائیں پیچزے کھائیں برگر کھائیں نہاریاں کڑائی جو وہاں ملتا ہے فاسٹ فوڈ ہوت ڈاگ جو دل کرتا ہے وہاں کھائیں دوسری یہ بات کہ بہت سے لوگ پانچ چھے لوگ جو ٹیم میں ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے اب ٹیم میں ان کو چاہیے کہ وہ بھی اس ٹائم کو یوٹلائز کریں کیونکہ دیکھیں امریکہ کا ویزا کوئی آرام سے نہیں ملتا ہر کسی کو نہیں ملتا تو آپ اس ٹائم کو یوٹلائز کریں اور وہاں نوکرییں ڈھوڑیں ٹھیک ہے چھپ کر کام کریں یہاں تک کہ آپ کو وہاں کی شہریت مل جائے اور کیونکہ آج کل یہاں سے بھی کافی نوجوان ادھر جا رہے ہیں تو آپ ان کا استقبال کریں ٹھیک ہے اور شاپنگ میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو گیمز کی مصروفیات میں ان میچز میں آپ آرام سے شاپنگ نہیں کر پائیں ٹھیک ہے آپ کمفرٹیبل ہو کر شاپنگ نہیں کر پائیں تو اپنی شاپنگ کو پورا کریں اور دوسری بات یہ کہ امریکہ بہت بڑا ہے آپ ایک دو شہروں میں گھومے ہوں گے نا امریکہ بہت بڑا ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے سارا امریکہ انجوئے کریں اور پیسوں کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی کہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے جتنے بھی لوگ وہاں گئے ہیں کرکٹ بورڈ کے سرکاری ملازمین وہاں گئے ہیں آپ سب بغیر کسی فکر کے آپ وہاں انجوئے کریں پورا امریکہ گھومیں کھائیں پیئیں موجے کریں اور واپس آ کر کیا ہوگا اس کی بھی ٹینشن لینے یہ کوئی ضرورت نہیں ہے اگلا ورلڈ کپ دیکھیں میرا خالب میں شاید دوہتر چھبیس میں ہے تو ابھی سے کیا ٹینشن نہیں ہے ابھی آپ کھل کے انجوئے کریں بغیر کسی ٹینشن کے تو خیر خوب انجوئے کریں اور پھر ملتے ہیں آپ سے پاکستان میں اللہ حافظ